جی بیٹا دیٹا کمیونکیشن این نیٹ ورک میں ہم نے ڈیفرینٹ جو ہیں وہ ٹاپکس ڈسکس کی ہیں اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں دیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورسیشن کنورین ٹھیک ہے بیٹا اس کا جو سمپل مننگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ جو فائل کوئی ایمیج یا کوئی بھی ٹیکسٹ فائل ڈاکومنٹ جو آپ سینڈ کرنے جا رہے ہیں یا لائک سینڈر ٹو ریسیور جو آپ نے ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے وہ آپ ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کریں گے ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورسیشن میں بیٹا یہ جو آپ کے پاس ایک ڈائیگرام شو ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک سینڈر ہے جو کہ ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے سیکنڈ سائیڈ ہمارے پاس ریسیور ہے جس نے ڈیٹا ڈیسیو کرنا ہے ہمارے پاس دو کہلنے کے ڈیوائسز ہیں سینڈر ڈیسیور کی ان کے درمیان میں جو کمیونیکیشن ہونی ہے جو کنورین ہونی ہے ڈیٹا کی وہ بیٹا ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل ہونی ہے ٹھیک ہے ڈیجیٹل جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے زیرو اینڈ ون کی فارم جو بائنری فارم ہوتی ہے یا آپ اس کو آن اینڈ آف بھی کہتے ہیں لائک آن ہے تو آپ کی بیٹ جو ہے وہ ون ہے اور اگر آف ہے تو آپ کی بیٹ زیرو ہے ٹھیک ہے اس کو آپ کہتے ہو بائنری جو آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ڈیجیٹل ڈیٹا بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈیٹا جو ہے زیرو اینڈ ون کی فارم میں ہمارے پاس ہوتا ہے بیٹا سیکنڈ چیز یہاں پر یہ ہے کہ جو دیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورین ہے اس کو ہم لائن کورڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سمٹائم آپ کو ایکزیم میں یا کوئیز میں آپ کو کوئیسن آ جاتا ہے کہ آپ what do you know about لائن کورڈ تو لائن کورڈ کو دیکھتے ہی آپ کے مائنڈ میں فوراں سے یہ بات کلک کرنی چاہیے کہ جو لائن کورڈ ہے وہ دیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورین کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورین میں کنورٹنگ جو ہے وہ بائنڈری بیٹس کی فارم میں اور ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ جو آپ نے دیٹا لائک ڈیجیٹل ڈیٹا آپ نے انکورڈ کرنا ہے سگنلز کی فارم میں دن آپ نے اس کو ڈی کورڈ کرنا ہے انڈین آپ کا جو ریسیور ہے وہ اس ڈیٹا کو ریسیو کر سکتا ہے بیٹے آپ سب سب سٹوڈنٹ کائنڈلی اپنے مائک جو ہیں وہ میوٹ رکھیں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی کیوری کوئی کوئی کوئیسن ہے تو آپ مجھے میسج کر دیا کریں میں آپ کی میسجز بھی ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورین تو بیٹا یہ جو ہمارے پاس ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورین ہے اس کو ہم لائن کارڈ بھی کہتے ہیں اب سیمپل اس کو ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورین کو کہتے ہو کہ آپ کے پاس ایک پروسس ہے جس میں بائنری ڈیٹا جو ہے وہ سیکوینس آف بیٹ کی فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کے پاس ڈائیگرام ہے بیٹا یہاں پر آپ کے پاس دو ڈیوائسز ہیں یہاں آپ اس کو اس طرح سے بھی کنسیڈر کر سکتے ہو کہ آپ کے پاس دو یوزر ہیں ایک سینڈر ہے اور ایک ریسیور ہے یہاں آپ کے پاس سینڈر ڈیوائس ہے اور ریسیور ڈیوائس ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں جہاں پر میرا کرسر موب کر رہا ہے یہاں پر کچھ ڈیٹا ہے لائک ون زیرو ون من تیرو تو بیٹا یہ ہمارے پاس بیٹس ہیں ٹھیک ہے ون جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ آپ کی آن بیٹ ہے آن بیٹ کو شو کرتی ہے بیٹا یہ بائنری لینگویج ہے یعنی کہ آپ کا جو ڈیٹا کنورڈ کیا جاتا ہے مشین انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ آپ کی بائنری لینگویج ہے جس کو مشین انڈرسٹینڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہمارا ڈیجیٹل ڈیٹا ہے یہ انکورڈ ہوگا ٹھیک ہے انکورڈنگ کے بعد آپ کے پاس فردر ڈیجیٹل سگنلز آ جائیں گے بیٹا یہ آپ کے پاس جو ویوز شو ہو رہی ہیں یہ آپ کے پاس سگنلز کی جو مومنٹ ہے سگنل کی جو کنورین ہے لائک آن این آف بیٹ کی فرم میں وہ شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کا ڈیجیٹل ڈیٹا آئے گا اس کو انکورڈ کیا جائے گا انکورڈر آپ کا یوز ہوتا ہے ڈیٹا کو انکورڈ کرنے کے لیے انڈ دین آپ کے پاس ڈیجیٹل سگنلز کی فرم آ جائے گی انڈ دین جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا اس کو دوبارہ سے ڈی کورڈر کی مدد سے ڈی کورڈ کیا جائے گا انڈ دین جو آپ کا ریسیور ہے وہ اگین ڈیجیٹل فرم میں ڈیٹا کو ڈیٹا کو ریسیو کرے گا بیٹا یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بیسک کونسپٹ یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل ڈیجیٹل کنورین کرنی ہے مطلب جو بھی آپ کی جو ٹیکس فائل ہے ایمیج ہے جو بھی آپ اپنا ڈیٹا سینڈ کریں گے فرسٹ وہ ڈیجیٹل ڈیٹا میں کنورٹ ہوگا دین اس کے ڈیجیٹل سیگنلز کریئٹ ہوں گے انڈ دین آپ کا جو ریسیور سائیڈ ہے وہ اگین آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈیجیٹل فرم میں ریسیو کرے گا ٹیک ہے بیٹے یہ ڈیگرام جو ہے بہت سیمپل سے ہے اور آپ کو اس کی کنورین جو ہے وہ بڑی ایزی سے سمجھ آ جانی چاہیے سمپلی بیٹا اس میں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ نے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے then we need to convert ڈیٹا into ڈیجیٹل سیگنلز and then we can use ڈیجیٹل like line code جس کی مدد سے جو ہے ہم اپنا ڈیٹا ڈیجیٹل سیگنل میں convert کرتے ہیں بیٹے فردر آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرے پاس ڈیگرام ہے ایک اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ورکنگ کس طرح سے ہوتی ہے اور ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے like کوئی بھی فائل ہے ٹیکسٹ فائل ہے ایمیجز ہیں یہاں آپ کے پاس کچھ بھی آپ کا ڈیٹا ہے اس کو آپ کس طرح سے سیگنلز کی فارم میں convert کرتے ہیں تو سپوز یہاں پر ہمارے پاس یہ فرس ڈیگرام جو ہے اس میں دیکھیں کہ یہ کچھ بیٹس ہیں میرے پاس ٹھیک ہے میرا ڈیٹا ہے جو کہ بیٹس کی فارم میں convert ہوا ہے like 001101 بیٹے یہ ہمارے پاس sequence of bits ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولتے ہیں like sequence of bits although digital data اب یہاں پر ہمارے پاس line coding ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے شروع میں آپ کو explain کیا ہے کہ جو digital to digital conversion ہے اس کا ایک other name ہے line coding ٹھیک ہے اگر آپ کو کہیں بھی exam میں یا quiz ہے something else آپ کو یہ پوچھا جائے کہ line coding کے بارے میں explain کریں تو فوراں سے آپ کا جو mind ہے وہ اس چیز کو click کرنا چاہیے کہ line coding جو ہے وہ digital to digital conversion کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے بیٹے یہاں پر first one ہمارے پاس sequence of bits آگئی ہے and then ہمارے پاس line coding آگئی ہے بیٹے line coding کیا کرتا ہے یہاں پر ہماری جو sequence of bits ہیں ان کو signals کی form میں convert کرتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس like یہ axis بنے ویا x axis ہے اور y axis ہے اس میں ہم نے اپنے signals کی representation دیکھنی ہے کہ ہمارے جو signals ہیں وہ کس form میں represent ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر بیٹے اگر آپ bits کو دیکھیں تو bits کے according ہمارے signals generate ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر first bit ہے وہ ہمارے پاس zero ہے تو یہاں پر دیکھیں جو first interval ہے یہ remain same ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر جو ہماری bit ہے وہ off ہے ٹھیک ہے same as ہماری next bit ہے وہ zero ہے اور یہاں پر interval میں دیکھیں تو یہاں پر bit zero ہے یہاں پر ہمیں کوئی peak یا data show نہیں رہا same as it is بیٹا آپ next دیکھتے ہیں تو next ہمارے پاس bit آرہی ہے one تو یہ دیکھیں جو ہمارے one کا time interval ہے وہاں پر ایک peak بن گئی ہے یہ ایک signals کو show کرنے کے لیے یہاں پر bit ہے one ہے next one بھی ہمارے پاس same as zero bit بن رہی ہے sorry one bit بن آگئی ہے تو ان دونوں کے درمیان میں دیکھیں میں نے ڈیفرنس چھوڑ دیا actually یہاں پر ایک اور time interval آئے گا and then وہ remain plane رہے گا like starting two sequence of bits سے plane رہی ہیں same as it is یہاں پر bit add ہوگی time interval add ہوگا وہاں of bits zero رہے گی بیٹا بیٹا ہمارے پاس ایک اپنے ڈیٹا کو سیگنلز کی فرم میں دیکھ کرنا and then سیگنلز کی ریپریزنٹیشن دیکھنا یہ process ہے بیسی کلی ہمارے پاس جب ہمارا ڈیٹا بائنری فرم میں ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح سیگنلز 001 and 011 like اس طرح سے ہمارے پاس سیگنلز آدی ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو فرس ٹو انٹرول ہیں وہ ریمین پلین ہے like یہاں پر ہمارا کوئی ڈیٹا نہیں ہے and then 1 and then 0 like this یہاں پر 0 بیٹ آئی ہے تو یہاں پر ہمارا رہی ہے جی بیٹے آپ لوگ مجھے میسیج کر کے بتا دیں کہ آپ کو یہاں تک کوئی ایشو تو نہیں ہے like سیگنس آف بیٹس کو سیگنلز کی پارم میں دیکھنے میں آپ کو کچھ ایشو آرہا ہے آپ اس کو ڈسکس کر لیں فٹو فٹ تا کہ ہم نیکس موو کریں جی محمد اسمان وہ میں نے آپ کو ایک سیگنلز کیا ہے کہ جو فرسٹ والی ہے اس میں یہاں پر ایک ٹائم انٹرول میس ہے لائک وہ سیم ایسے ہی ہوگا جیسے کہ یہاں پر زیرو لائک فرسٹ ٹو جو ہماری بیٹس ہیں وہ زیرو ہیں تو یہاں پر فرسٹ انٹرول میس ہے اگر آپ اس سیکنڈ اگزیمپل سے سمجھ دیں بیٹے تو یہاں پر دیکھیں کہ فرسٹ ٹو بیٹس زیرو ہے اور یہاں پر پر ہمارا جو سیگنل ہے وہ پر چلا گیا یعنی کہ یہاں پر ہمارا سیگنل مجود ہے اس کے بعد دوبارہ سے زیرو پیک آگئی تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انٹرول ہے وہ زیرو ہو گیا سیم ایس 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 انزیمپل میں بھی یہی سین ہے بس یہاں پر ایک جو ٹائم انٹرول ہے وہ مس ہے ٹھیک ہو گیا اکی اکسا آپ کو بھی کلیر ہے کشف محمد اسمان اکی بیٹے جو ہمارے پاس ڈیوی این بنتی ہے وہ مین ڈیوی این آجاتی ہیں ہمارے پاس وان یون پولر سیکنڈ وان پولر وان بی پولر ٹھیک بیٹے یہ تھوڑے اسے جو ہے نا آپ نے اس کو ان پر فوکس کرنا ہے اور ان کی جو سیگنل کی ریپریزنٹیشن ہے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ کس طرح سے بنتی ہیں ٹھیک ہے نیکس وان بیٹے ہمارے پاس یونی پولر کی فردر ٹو ٹائپ آجاتی ہیں آرزی این آرزی یہاں پر آرزی جو ہے وہ آپ کا ریپریزنٹ کرتا ہے ریٹرن ٹو زیرو ٹھیک ہے یہاں پر فردر میں نے آپ کے لئے لکھا بھی تھا آرزی آپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے ریٹرن ٹو زیرو آرزی آپ کا ریپریزنٹ کرتا ہے نون ریٹرن ٹو ٹھیک ہے بیٹے اب یہاں پر آپ نے ان کی مکسنگ نہیں کرنی یونی پولر کی بھی ٹو ٹائپ ہیں ریٹرن ٹو یونی پولر ٹھیک ہے سیم ایز جب آپ پولر میں جاتے ہیں پولر کی ٹائپ میں تو آپ کے پاس یہاں پر بھی ریٹرن ٹو زیرو اور نون ریٹرن ٹو زیرو دونوں سیم ٹائپ آ جاتی ہیں لیکن آپ نے ان کو ڈیفرنشی کرنا ہے یہاں پر یونی پولر کی بات ہو ہمارے پاس پولر کی ٹائپ آجاتی ہے سب ٹائپ آجاتی ہے وہ ہے منچیسٹر ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ٹائپ آجاتی ہے لائن کورڈنگ کی یا ڈیجیٹل ٹو ڈیجیٹل کنورین کی وہ ہے بائی پولر اور اس کی جو سب ٹائپ آجاتی ہے وہ ہے ای ای آئی بیٹے ان کو دیکھ کے آپ نے کنفیوز بلکل نہیں ہو نا یہ ہم نے ساری ٹائپ جو ہے وہ فردہ ڈسکس کرنی ہے ون بائی ون ٹھیک ہے یہاں تک کسی کو کوئی ایشو ہے تو آپ مجھے بتائیں تاکہ اس کو ڈسکس کر لیں آدھر وائز فردر لیکچر اس کو کنٹینیو کریں اکرہ آپ کو سمجھ آگی ہے ہنان نو میم کلیر ہے اکرہ بیٹا نیکسٹ فردر موو کرتے ہیں بیٹی یہاں پر کشف آکے بیٹا آپ بھی کلیر ہے یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس یونی پولر آگیا یونی پولر مین آنلی ون والٹیج سمپل آپ نے جب یونی یونی کے وارڈ سے آپ کو کیا انڈیکیٹ ہو رہا ہے یونی مین وان ٹھیک ہے آنلی وان والٹیج انکارڈنگ سکیم یوز سنگل والٹیج لیول ریپریزنٹ ڈیٹا میٹا یونی پولر ایسی لائن کارڈنگ سکیم ہے ایسی لائن کارڈنگ ٹکنیک ہے جس میں جس وان والٹیج جو ہے وہ وان بیٹ آپ اس کو کہہ لیں کہ وان بیٹ ڈیٹا جو ہے وہ سگنل کی فارم میں کنورٹ ہوتا ہے آفٹر ڈیٹ اگین وان آفٹر ڈیٹ اگین وان بائ وان جو ہے وہ آپ کی آپ کا جو ڈیجیٹل ڈیٹا ہوتا ہوتا ہے وہ سگنل لنگ فارم میں کنورٹ ہوتا ہے آنلی وان والٹیج ادر دن زیرو اب یہاں پر ایک چھوٹی سی جو ہے اس کی یونی سٹیٹمنٹ ہے یونی سٹیٹمنٹ میں وہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جہاں پر وان والٹیج ہو گا یعنی کہ آپ کی بیٹ وان ہو گی وہاں پر آپ کا سگنل پی پر جائے گا اور جہاں پر آپ کی زیرو ہوگا وہاں پر آپ پر سگنل رہے گا only وان والٹیج کو یہ سپورٹ کرتا ہے اور only وان والٹیج آپ کا کیا ہے وان ٹھیک ہے اب یہاں پر بیٹا پلس اے والٹیج جو ریپریزنٹ والٹیج کی اور وہ جسٹ وان والٹیج کون سے آپ کا وان بیٹ ہے جس کو آپ اے پلس بی بولتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں تک یونی پولر اور فردر بیٹے یونی پولر کی ہم نے ڈائیگرام میں ٹائپ دیکھی یونی پولر آر زی فارمیٹ آر زی سٹینڈ پور ریٹرن ٹو زی ٹھیک ہے یونی پولر بیٹا ریٹرن ٹو زی مطلب کہ آپ کی جیسے ہی وان بیٹ کمپلیٹ ہوتی ہے اس میں کچھ کنڈیشن ہیں اب وہ کنڈیشن کیا ہیں ان کو پہلے دیکھ نیا دیکھ نیا کی اس کو ریٹرن ٹو زی رو کیوں کہا آگیا ہے اچھا بیٹا یہاں پر زی رو آف بیٹ یہاں پر جو ہماری زی رو کی ریپریزنٹیشن ہے وہ کیا ہے آف پلس اگر ہماری بیٹ آئی زی رو ہے تو ریپریزنٹ کرے گی کہ آپ کی جو سگنل لنگ کی پلس ہے وہ آف ہے یعنی یہاں پر ہمارا جو ایمپلیٹیوٹ ہے وہ zero ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے پاس آ جاتی ہے bit one bit one یہ شو کرتی ہے کہ آپ کی جو سگنل لنگ پلس ہے وہ آن ہے اور یہاں پر آپ کا ایمپلیٹیوٹ بھی وان ہے ٹھیک ہے بیٹے یہاں پر ایک اور کنڈیشن جو آتی ہے لائک سگنل کنورین کی وہ یہ آتی ہے کہ جو آرکی ڈیوریشن ہوتی ہے جو آپ کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہاف کنورٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لائک ٹی بھی آور ٹول لائک یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ بیٹا ہمارے پاس کنڈیشن ہے یونی پولر نون آر 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 ریٹن زیرو فارمیٹ کی ٹھیک ہے اب یہ کس طرح سے سگنل میں اس کو کنورٹ کیا جاتا ہے اب ہم دائیگرام کی مدد سے دیکھتے ہیں یہاں تک آپ نے یہ آپ کو یہ کلیر ہو گیا کہ 0 bit جو ہے و آر کو شو ہماری یہ کنڈیشن ہے جو ہمارے پاس time duration ہے نا ایک bit transfer کا وہ half ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹی بھی بیٹا time bits divided by two یہ آپ کا کیا ہے کہ ایک bit جو ہے وہ اپنے overall time میں جو ہے وہ convert نہیں ہوتی وہ اپنے half time میں convert ہوتی ہے اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہاں پر ہمارے پاس sequence of bits 10 100 and 11 یہ کوئی hard and fast rule نہیں ہے یہاں پر آپ نے یہ bit use کرنی ہے یہ randomly bit میں select کی ہے صرف آپ کی understanding کے لیے آپ کو bit کی Converience جو ہے وہ بتا چل جائے اب یہاں پر یہ جو dotted line ہے یہ time interval کو شو کر رہی ہے time interval جو ہے یہ dotted line سے شو کیا جاتا ہے اب میں نے ہر time interval کے ساتھ اپنی sequence of bits لگا دی ہیں اب یہاں پر جیسے ہی میری first bit آئے گی وہ ہے one جیسے ہی one میں half ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے جہاں پر میرا cursor ہے جہاں پر x and y axis کی value zero ہوتی ہے یہاں سے یہ interval شروع ہو رہا ہے اور یہ dotted line تک interval ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس کا duration جو ہے وہ half ہو گیا یہاں duration t b over 2 کا جو ہم discuss رہے ہیں وہ یہ چیز شو کرتا ہے کہ اپنا time interval half on ہوتی ہے and then next interval تک zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹے یہ condition ہے unipolar return to zero format کی اس میں جو pulse on ہوتی ہے half time کے لیے on ہوتی ہے باقی remaining time off ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹے دیکھیں یہاں تک ہمارے پاس ایک pulse one تھی and then ہمارے پاس next جو pulse آگئی ہے وہ zero ہے تو دیکھیں جو next interval ہے ہمارا zero والا وہ remain plane ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر ہماری جو bit ہے وہ off ہے and then آپ next دیکھیں ہمارے پاس ریپریزنٹیشن ہے وہ same as it is ہے جیسے کہ previous bit کی تھی ٹھیک ہے time interval like یہ جہاں پر میرا cursor ابھی ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ unipolar کی condition کیا ہے کہ یہ half time میں on رہتی ہے اور باقی half time میں off ہو جتی ہے in case of one bit zero کی bit میں وہ remain close رہے گی اور in case of one bit وہ half interval جو ہے وہ on ہو گی next half جو وہ off ہو جائے گی جی بیٹا unipolar return to zero format کی آپ کو سمجھ آئی ہے یا اس میں کوئی issue ہے تو اس کو ڈس کس کر لیں جی بیٹے فٹا فٹ ریسپونس دیں مجھے تاکہ ہم فردر موگ کریں سب سب کلیر ہے آلینا اینڈ اکرہ اوکے فائن بیٹے کشف اوکے انان اوکے بیٹا اکسا اوکے بیٹا اچھا جی نیکس نورملی ون میں آن ہی رہتا جی اگزیکلی بیٹا ون بیٹے جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ نہیں بتایا کہ جو ڈیجیٹل سیگنل ہے وہ زیرو اینڈ ون کی فارم میں ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو زیرو جو ہے وہ آپ کی آف بیٹ کو شو کرتا ہے اور ون جو ہے وہ آن بیٹ کو شو کرتا ہے بیٹے یہاں پر یہ ساری جو ٹائپس ہیں وہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو گرافک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے ان کو دیکھا جائے کہ کس طرح سے گرافک کیے جاتے ہیں جی بلکل اس کیس میں یہاں پر کنڈیشن ہے یہ دیکھیں یہ جو کنڈیشن ہے کہ اگر بیٹ آن ہے پھر بی وہ ہاف انٹرول کے لیے آن ہوگی باقی انٹرول جو آف ہو جائے میں اگر بیٹ آن ہے تو بی ہاف انٹرول کے لیے آن ہوگی سیکنڈ ہاف کے لیے آف ہو جائے گی اور اگر زیرو ہے تو زیرو کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کی بیٹ آف ہے آپ نے کبھی دیکھا ہو اسی جی کرواتے ہیں تو اس کی جو ویویو بنی بھی ہوتی کو کمپیوٹر لیول میں ہی لائک آپ کو کمپوزنگ میں ایڈیٹنگ میں ہی یوز نہیں ہوتی آپ کی جو کمپیوٹنگ ہے وہ میڈیکل لیول اگرکل لیول اور اگر آل فیلڈ میں بھی بہت زیادہ یوز ہو رہی ہے تو اگر آپ سیگنل دیکھیں لائک کی ہارٹ بیٹ کو شو کر رہی ہوتی ہے تو بیسی کلی آپ کا ڈیجیٹل ریپریزنٹیشن ہی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کی جو باڈی سے گیٹ کی جاتی ہے ویلیوز ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے سنگل لنگ فارم میں اچھا جی بیٹا نیکس ون یونی پولر کی ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ تھی نون ریٹرن ٹو زیرو پولر پیٹا آپ دیکھیں کہ جو پرس ون ہم نے پڑی ہے وہ کیا تھی ریٹرن ٹو زیرو مطلب ہاف بیٹ کے لیے آن ہوگی زیرو کی طرف موو کر دائیگی جبکہ جو ہمارے پاس یونی پولر نون ریٹرن ٹو زیرو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ون بیٹ ہے جو آن بیٹ ہے وہ اپنا ٹائم انٹرول کمپلیٹ کرے گی وہ اپنے ٹائم انٹرول میں کمپلیٹ آن رہے گی ٹھیک ہے اس میں آپ کا جو پریویس سین تھا کہ آن ہو کے آف ہو جائے گی ایسا یہاں بات ہو رہی ہے کہ آپ کی ٹائم بیٹ ہے وہ فول ٹائم کے لئے آن ہو گی ٹھیک ہے یہاں پر کوئی بھی جو ہے وہ ہاف انٹرول بلا سین نہیں ہو گئی یہ سیم ہے آپ کی بیٹ کو فولو کرتے ہوئے موو کرتی جائیں گی جس طرح یہ میرے پاس سیکونس بیٹس ہیں 10 100 11 تو یہاں پر دیکھیں پر بیٹ ون ہے تو اپنے ٹائم انٹرول کے لئے آن ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ون میرے پاس زیرو ہے تو دیکھیں سیکنڈ انٹرول میں ہماری بیٹس جو ہے وہ زیرو ہو گئی ہے بیٹے اگر آپ اس کو لائک ایکس کو ہٹا آپ کو کمپلیٹ فورمیٹ شو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گئی سیم از دو بیٹس ہیں وان این زیرو اور یہاں پر کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ آپ کا ٹائم انٹرول ڈیوائی ہو اور پورے ٹائم کے لئے آن رہتی ہے اور زیرو بیٹ آپ کی آف پلس کو شو کرواتی ہے اور آف پلس جو ریمین آف ہی رہتی ہے اور اس کی سگنل پلین رہتی ہے ٹھیک ہو گیا بیٹے یہاں تک ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ آ جاتی ہے پولر اب ہم نے یونی پولر ڈسکس کیا اور اب یہاں پر پولر کی بات آ گئی ہے بیٹے سیمپلی جو ہمارے پاس پولر لائن کارڈنگ ہے یا پولر ڈیجیٹل ڈیجیٹل کنوریین ہے اس میں ہمارے پاس ٹو وولٹیج آجتے ہیں ٹھیک ہے ان ٹو وولٹیج کی بیس پہ آپ نمبر آف بیٹس نمبر آف ڈیٹا جو ہے وہ سگنل کی پور میں دیجیٹل سگنل کی پور میں کنورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب جو دو ہمارے پاس وولٹیج آجتے ہیں وہ کیا ہے پلس ا ڈیوائیڈ بائی ٹو اینڈ 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 بائی ٹو پیٹے یہاں پر کنفیوز بلکل نہیں ہونا یہ ہمارے پاس جس وولٹیج کو بتایا ہوا ہے وولٹیج کی ریپریزنٹیشن ہے پلس اے بائی ٹو اینڈ مائنس اے بائی ٹو ٹھیک ہے اب یہ ورکنگ کس طرح سے کرتے ہیں جس یہاں پر پولر میں یہ سمجھ آگئی کہ یہاں پر ملٹیپل بیٹس جو بائینری فارم میں ریپریزنٹ ہوں گی لیکن جو نمبر آف بیٹس ہماری ریپریزنٹ ہونی ہے وہ جس ٹو وی میں پر فارم ہونی ہے ٹھیک ہے اب وہ ٹو وولٹیج لیول کون سے ہے پلس اے بائی ٹو اینڈ مائنس اے بائی ٹو ٹھیک ہو گیا یہاں پہ اب بیٹے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس پردر جب پولر کی ٹائپ تھی وہ شروع ہو گئی پولر کا کون سیپٹ آ گیا ہمارے پاس کہ پولر میں دو وولٹیج ہم نے یوز کرتے ہیں وولٹیج بیٹا اگینسٹ زیرو اینڈ وون بیچ کی فارم کو ہی فالو کر رہے ہوں گے پلس اے بائی ٹو کس کو ریپریزنٹ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ بات بھی ہو گئی کہ پلاس اے بائی ٹو والٹیج جو وون کو ریپریزنٹ کرے گا اینڈ مائنس اے بائی ٹو جو ہے وہ زیرو کو ریپریزنٹ کرے گا اب بیٹا یہاں پر بھی ہمارے پاس جو ایک کنڈیشن ہے وہ بیٹ ڈیوریشن کی وہ کیا ہے ٹی بی وائی ٹو جس طرح ہم نے یونی پولر کا ریٹرن ٹو پڑھا تھا اسی طرح پولر کا ریٹرن ٹو زیرو بھی سیم ہے سیم مطلب اس کا ڈیوریشن بھی ویسے ہی ہوگا کہ جیسے آہ ہاف وائی ایکس ہیں یہاں پر پلس اے بائی ٹو جو ہے وہ آپ کی لوجیکل وان کو ریپریزنٹ کر رہی ہے اور یہاں پر والٹیج مائنس اے بائی ٹو زیرو بیٹ کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے بیٹے اب یہاں پر اس کی لوجیک کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی جو وان بیٹ ہے وہ ہاف ٹائم کے لیے آن ہوگی ٹھیک ہے باقی جب تک اس کا ٹائم انٹرول ہے وہ وہ وہاں پر زیرو رہے گی ٹھیک ہو گیا اب جو نیکس بیٹ ہے مائنس اے بائی ٹو وہ کس کو انڈیکیٹ کرتی ہے زیرو کو اب اس زیرو میں اس ہاں پر میرا انٹرول ہے اس طرف موو کرے گی اپنا ہاف انٹرول کمپلیٹ کرنے کے بعد باقی جو انٹرول ہے وہ ریمین زیرو رہے گا اس کو آپ نے تھوڑا سا فوکس کر کے سمجھ نا ہے میں اس کو دوبارہ سا ایکس پلائن کرتی ہوں آپ نے اس کو فوکس سے سننا ہے کہ ہمارے پاس پلس اے بائی ٹو جو ہے وہ ون بٹ کو شو کر رہا ہے اور مائنس اے بائی ٹو زیرو بٹ کو شو کر رہا ہے پلس اے بائی ٹو جو ہے یہاں پر ہماری فورسٹ بٹ جو ہے وہ آرہی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر بیٹے جو یہ ٹائم انٹرول ہے میرے یہ زیرو جہاں پر ہمارے ایکس اینٹر کنیکشن زیرو ہوتا ہے یہاں سے شروع ہو کے دورٹی لائن تک انٹرول ہے اب اس انٹرول میں اس کیس میں کیا ہوتا ہے پولر ریٹرن ٹو زیرو کے کیس میں جیسے ہی میری ون بٹ زیرو آ رہی ہے بیٹے پریویس جو کیس پڑھے ہم نے ان میں زیرو کے کیس میں پلین ہو جاتی تھی اب اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہماری مائنس اے بائی ٹو کی طرف موگ کرے گی کیونکہ ہمارا مائنس اے بائی ٹو جو ہے وہ زیرو بٹ کو شو کرواتا ہے ٹھیک اور اس میں بھی سیم وہ ہی کیس رہے گا جیسے ہی اس کا حاف ٹائم انٹرول کمپلیٹ ہوگا یہ فردر موگ کر جائے گی پلین باکی اس کا جو نیکس ہاف سیشن ہوگا وہ پلین رہے گا جی بیٹے آپ مجھے جلدی سے بتائیں کہ آپ کو پولا ریٹائن بیٹے بیٹے اب جو نیکس ون میرے پاس پولر کی فوم آرہی ہے وہ آرہی ہے پولر نون ریٹرن ٹو زیرو اس کی ریکارڈن سینڈ جی بلکل لگ سا بیٹے میں آپ کو اس کی ریکارڈن سینڈ کرتوں گی آپ کا لیکچر جو ریکار بھی رہا ہے اور آپ کو لنک آپ گروپ میں شیئر کر دیں جی بیٹے اب یہاں پر پولر نون ریٹرن ٹو زیرو کی بات آگئی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے جو ہمارا پلس ای بائی ٹو ڈیوریشن ہے لائک ٹی بی وہ ون کو شو کرے گا اور مائنس ای بائی ٹو زیرو کو شو کرے گا اور بیٹا یہاں پر اب نون ریٹرن زیرو کی بات آگئی ہے جو ہمارا سگنل ہے وہ زیرو کی طرف ریٹرن نہیں ہوگا ایس کمپیر اگر آپ پریویس والے کی بات کرتے ہیں اس والے ریٹرن ٹو زیرو کی تو جیسے ہی ہماری ہاف بٹ ہوتی ہے یہ ریٹرن ہو جاتا ہے زیرو کی طرف ٹھیک ہے لیکن اب جو پولر نون ریٹرن ٹو کی بات آتی ہے تو یہاں پر ہمارا جو ٹائم انٹرول ہے وہ ہاف کمپلیٹ ہونے کے بعد زیرو کی طرف موو نہیں کرے گا ٹھیک ہے بیٹے یہ چھوٹے چھوٹے سے مائنر سے چینجز ہیں جو کہ آپ کو لائک پیپر میں اگر کوئی ایسے سگنل کی فارم میں آپ کو آجتا ہے کہ آپ نے اس میں سے بیٹ کو فائنڈ کرنا ہے یا آپ ان کو ڈیفرینشیئیٹ کریں تو آپ کو ان کے بارے میں نالج ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی دائیگرام دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس جو sequence of bit آرہی ہے وہ کیا ہے 101 001 بیٹے میں آپ کو اگر اکسپلین کر دوں کہ sequence of bit جو ہے یہ randomly میں نے لیوی ہے ٹھیک ہے یہ randomly bit لیوی ہے یہ کوئی فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے اسی bit کو فالو کرنا ہے آپ خود سے اپنی انڈسٹینڈنگ کے لیے کوئی بھی bit سیلیکٹ کریں اور اس میں جو working آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا بیٹے اب یہاں پر جو bit ہے میری فاسٹ وان وان ہے پورے ٹائم کے لیے وان رہے گی میری نیکس bit 0 ہے یہاں پر اپنا complete time کرے گی 0 and then یہاں پر جہاں پر ہماری cross line آرہی ہے x and y axis جس میں interval شہر ہوتے ہیں وہاں جا کر stop کر جائے and then next جو ہے ہماری bit کو read کرے next bit 1 ہے and then peak پر جائے گی اور bit signalling جو ہے وہ complete کر گی and بیٹے دیکھیں یہاں پر again وہ stop ہو گئی next اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس bit 0 آرہی ہے تو یہاں پر 0 time interval complete ہوا and next one again 0 ہے تو یہاں 1 bit ہے